بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان اور وزارت سہت کی پریس کانفرنس تھی تو اس کے متعلق ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس پریس کانفرنس میں کیا کہا ناظرین سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان طلال علشلہوب نے کہا ہے کہ کرونا ایسو پیز کی میاد میں توسیر سہت حکام کے مطالبے پر کی گئی ہے سعودی خبرساندار ایس پیے کے مطابع کلچلہوب نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس میں کہا کہ کرونا سے بچاوری سے پھیلنے سے رکھنے کے لیے سخت حفاظی انتظامات کا فیصلہ متعلقہ حکام کریں گے اگر عوام نے کرونا ایسو پیز کی مکمل پابندی کی تو ایسی صورت میں کرفیو ہرگز نہیں لگایا جائے گا وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ کووی نائنٹین سے متعلق افواہیں پھلانے والے کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ترجمانے واضح کیا کہ اگر کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی کے حوالے سے لگائے جانے والے جرمانے یا کسی سزا پر کسی کو کسی قسم کا اتراز ہو تو وہ اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا اتراز ریکارڈ کرا سکتے ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کے انصادات کے اختیار کی جانے والی سخت حفاظتی تدابیر میں بیس دن کی توسیق کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز روام سلسل تین سو سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں یعنی کہ ناظرین وزارت داخلیہ کے ترجمان طلال علیش الحوب نے کہا ہے کہ سعودیہ میں احلات بہتر ہوں گے تو تمام تر پابندیاں ختم کر دی جائیں گی لیکن وزارت داخلیہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں فرائرس پر مطام کیفیٹیریا سپورٹ سینٹر جیم پارک ان سب کو بیس دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے لیکن ناظرین وزارت داخلیہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بیس دن کی پابندی پانچ مارچ دوہزار اکیس تک کی ہے اور اگر لوگ ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ پابندی مزید بڑھا دی جائے گی ناظرین سعودی حکام نے تین فروری کو بیس ممالی کے لیے فلائٹس پر غیر معاینہ مدت کے لیے جو پابندی لگائی ہے اس پابندی کی کوئی ڈیٹ یا دن نہیں بتایا کہ بیس ممالی کے لیے فلائٹس کی پابندی کب ختم کی جائے گی مگر ناظرین سعودیہ میں کرونا کے کیسز کم ہوئے اور حالات بہتر ہوئے تو سعودی حکام فلائٹس کی پابندی پر گوھر کرے گی لیکن ناظرین وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ آج اتوار کو چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تین سو بائس نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ تین سو بیاسی افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں تو ناظرین سعودیہ میں کووی نائنٹین سے متعلق افواہیں پھلانے والے اور لوگوں میں جھوٹا خوف و حراس پھلانے والے کے کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے تو ناظرین بیس دن تک فلائٹس کی پابندی برقرار ہے حکام کا کہنا ہے کہ لوگ ایسو پیس پر عمل کریں گے تو سعودیہ میں کرفیو ہرگز نہیں لگایا جائے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ مقیم قیر ملکی اور سعودی شہریوں کی حفاظت کے لیے حکام سخت حفاظت اقدامات کر رہی ہے یہ تھی ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بس بانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک باسہ نہیں پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ